اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا فیزیکس ٹیوٹر عبدالمنان یوسف ہم نے چپٹر نمبر ون میئرمنٹ فرسٹر فیزیکس کا سٹارٹ کیا ہوئے آج اس کا لاس لیکچر ہے ہم نے ایکسرسائز کے شارٹ کوسٹن شورٹ کوسٹن جو ہے وہ اچھے سے سمجھنے کی کوشش کر لی ہوئی ہے آج ہم نے نمیریکل سمجھ لیا ہے وہ کوسٹن کریں گے جسٹ پیپر کے اندر بارہا رپیٹ ہوتے ہیں خیر نمبر ون اس کا نمیریکل ہے جی یعنی ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ یئر وہ یئر ہے جو لائٹ ایک یئر کے اندر دیسٹنس ٹریول کرتی ہے آپ نے یہ بتانے کہ لائٹ ایک سال کے اندر کتنا دیسٹنس کور کرتی ہے تو سمپل ہم فارمولے کی طرف آ جاتے ہیں اگر ٹائم بتانا چاہ رہے ہیں جی ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک سال کے اندر جو ٹائم ہے وہ بسیقلی 365 ڈیز اور ہر دن کے اندر 24 آر اور ہر آر کے اندر 60 منٹ اور ہر منٹ کے اندر 60 سیکنڈ آپ ان سب کو ملٹیپلائے کریں تو یہ ہمار پر سانسر آ رہے گا سپیڈ آف لائٹ سپیڈ آف لائٹ کا ہوتی ہے 3 ملٹیپلائے پر 10 ریز تو پاور 8 میٹر پر سیکنڈ یہ آپ لوگوں کو خود سے یاد رکھنا ہوگا سپیڈ آف لائٹ کتنی ہوتی ہے آپ نے ڈیسٹنس بتانا ہے جی کہ ڈیسٹنس کتنا ٹیول کرتی لائٹ 1 یئر کے اندر تو سیمپل فارمولا s is equal to کیا ہوتا ہے vt s بالکل ویسے ہی آگیا velocity یعنی سپیڈ آف لائٹ کی ویلیو کتنی ہے 3 ملٹیپلائے پر 10 ریز تو پاور 8 ٹائم کتن ہے جی یہ ہم نے سب ادھر لکھا ہو ہے آپ اس سب کو ملٹیپلائے کریں تو آنسر آجے گا 9.5 10 ریز تو پاور 15 میٹر تو یہ ایم سی کی اوز بھی ہے کہ لائٹ ایک یئر کے اندر کتنا ڈیسٹنس ٹیول کرتی ہے تو اس کا آنسر کیا ہو گیا جی 9.5 10 ریز تو پاور 15 میٹر ڈیسٹنس ٹیول کیا جاتا ہے لائٹ یئر سے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایک سال کے اندر کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں یہ دیکھیں 5 ٹائم یہ کوسن آیا ہے ہم نے یہ بتانا ہے جی how many nanoseconds in one year ایک سال کے اندر nanoseconds کتنے ہوتے ہیں دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے ایک سیکنڈ کے اندر بتانا ہے کہ کتنے ہی ایرز ہوں گے یہ 4 ٹائم آیا ہے شارڈ کوسن آتے ہیں پہلے چیپٹر سے لونگ کوسن نہیں آتا ہم اس کا یہ بارٹ کرتے ہیں how many seconds are there in one year one year is equal to 365 days ہوتے ہیں اور one day کے اندر 24 hour ہوتے ہیں one hour کے اندر 60 minute ہے ہر minute کے اندر 60 seconds ہے تو 365 days multiply by ہر day کے اندر 24 hour multiply by 60 minute multiply by 60 seconds ان سب کو multiply کریں تو آنسر یہ آ رہا ہے اس کو راؤنڈ آف کرنا چاہیں یا standard form میں لکھنا چاہیں تو یہ بنجھے گا 3.1536 10 raised to power 7 seconds تو light اتنا اتنے seconds ہوتے ہیں ایک year کے اندر then یہ ہے جی b part اس کا یہ تاہتا تھا how many nanoseconds in one year آپ نے nanoseconds کی according بتانا ہے اس value کو تو دیکھیں ہم نے یہ لکھا ہوئے one year is equal to اتنے seconds ہے اب 3.1510 raised to power 7 seconds ہے one second is equal to 10 raised to power 9 nanoseconds لکھ لیں تو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ 10 raised to power 9 لکھ لی ہے ساتھ میں nano لکھ لی ہے nano کا مطلب ہوتا ہے 10 raised to power minus 9 then اے جی ہمارے پاس اس کو اگر اس کے اندر ایڈ کریں 3.1510 raised to power 7 اور ساتھ میں آپ نے کہا لکھ لی ہے 10 raised to power 9 nanoseconds تو ان دونوں کو ایڈ کر دیں کیسے ایڈ کریں بے سیم ہے پاورز ایڈ ہو جائیں 7 پلس 9 تو یہ value بن جائے 10 raised to power 16 3.1536 10 raised to power 16 nanoseconds تو ایک سال کے اندر nanoseconds کی جو value ہے وہ 3.1 10 raised to power 16 seconds ہے then Charlie اس کی question یہ تھا how many years in one second ایک second کے اندر کتنے سال ہوتا ہے یہ بتانے تو دیکھیں بھئی 1 year is equal to 3.1536 10 raised to power 7 seconds اب 1 second کے اندر years بتانے ہیں تو یہ تمام value multiply ہو رہی ہے 1 year کے نیچے جا کے کیا ہو جائے گی divide ہو جائے گی تو ایدھر just 1 second جیسے یہ دکھایا ہو ہے then 1 second is equal to کیا ہو جائے گا 3.17 10 raised to power minus 8 years یعنی 1 second کے اندر اتنے سال ہوں گے ڈیانا جی ہمارے پاس numerical 2 numerical number 3 کبھی بھی paper میں آیا نہیں آیا اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو اگر کرنا بھی جائیں تو اتنا مشکل نہیں reason آپ کو وہ length بتا رہا ہے کہ 15.3 cm اور جو width ہے وہ کتنی ہے 12.80 cm آپ نے کیا دانے ہیں find the area area find کرنے کا طریقہ کیا ہے area is equal to length multiply width width ہوتا ہے تو length کی value کتنی 15.3 لکھ لیا width کی value 12.80 وہ لکھ لیا دونوں کو multiply کریں تو 195.84 cm square cm اس لیے آ رہا ہے کیونکہ cm dot cm کریں گے تو یہ cm square ہو جائے گا اب اس کو round off کر لیں تو بہتر یہ 196 بن جائے تو یہ solve ہو جاتا ہے easily دینہ جی ایک boy وہ کچھ values لیتا ہے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے add add the following message given in kg up to appropriate 2.189 11.8 اور پھر کیا جی 5.30 0.089 ان تمام values کو add کر لیں تو یہ تمام values ہم نے add کر لیں اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ add کر رہے ہوتے تو point کے 1 digit ہم لگ نے لیا آگے یہ 5 question چھوڑ دیں important نہیں ہے اتنا زیادہ ہم نے dimension بتانی ہے اور unit بتانی ہے gravitation constant g یہ numerical number 6 اور یہ very important two time paper میں آیا ہو ہے تو دیکھیں یہ app is equal to g m1 m2 over r square ہم dimension بتانی ہے ہمیں unit بھی بتانی ہے تو اس کے لئے اس کو solve out کرنے کوش کرتے g is equal to f r square over m1 m2 ہو جائے گا کیسے ہوا یہ دیکھیں f is equal to g m1 m2 over r square r square divide ہو رہے در جا کیا ملٹی پلائی اسی طرح سے m1 اور m2 multiply سیم آپ solve کر دکھا ہوا اب بیٹے دوسرا بار یہ ہے کہ unit بتائیں تو آسان ہے اس کو میں range کر کے لئے g is equal to g f square over m1 m2 اب دیکھیں جی force کا unit کیا ہوتا ہے newton radius کا unit meter اوپر square 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 mass unit kg second mass unit بھی kg to یہ بن گیا nm square per kg scale تو یہ solve ہو گیا اب dimension بتاتے ہیں force کی جگہ پہ f لگ لیا radius length ہوتی ہے basically ہم نے اس کی جگہ پہ l لگ لیا ٹھیک ہے اگر ہم نے اس کی جگہ پہ l لگ لیا ہے اوپر square لے لیں mass 1 کے لیے m dimension mass 2 لیے m dimension force dimension ہم جانتے m l t minus 2 ہوتی تو f کی جگہ بھی ہم نے value لکھ دی l square n n m multiply m square بن جائے 1 m سے 1 m cancels out یہ denominator denominator میں value جب denominator میں جائے گی m inverse سوچے l multiply by l square l cube t k power minus 2 to dimension n n n question problem number 1.7 یہ بھی paper میں کئی دفع آئی ہوئی ہے لیکن یہ لکھا نہیں ہوا ہم نے یہ بتانا ہے vf is equal to vi plus 80 یہ homogenious equation ہے یعنی یہ question according to dimension correct ہے یہ ثابت کر دینا vf یعنی final velocity velocity کوئی بھی ہو speed of light final velocity initial velocity change in velocity dimension kia rhegi lt minus 1 یہ لکھ لیا ادھر velocity dimension kia lt minus 1 acceleration dimension lt minus 2 time is dimension t here अब यहा बे दे यह t और यहा यहा पर t की power minus 2 एक इसके साथ cancel out हो जएगा यह यू कहले कि t की power minus 2 और t kia power 1 बे same power z add हो जाती है t kia power minus 2 plus 1 यह बन यहा पर आप इसको क्या करें जी solve out करें इसकी जगा ल्ट minus 1 यह लिखा हुआ था इसको solve करें का lt minus 1 बना लिया lt minus 1 प्लस lt minus 1 यह हो गया to lt minus 1 याद रखें हम निशाड को इसन लास्ट जी आप ने यह वरा बतान ए m is equal to mc स्केर Einstein equation प्रूव करके दिखाना है कि dimension के according यह क्या है जी equation जो है बिल्कुल correct है तो energy है energy का unit होता है newton meter ठीक mass unit kg यह बंजेगा meter square per second का square तो kg आ गया meter square per second square Newton कि kg meter per second square अब देखें दोने तरफ unit अगर same है तो dimension भी same आएगी kg की जगापे m meter की जगापे length उपर square square आ गया second dimension second is the time time की dimension T होती है तो T की minus 2 आगे इधर भी same ऐसी तो यहां से यह साबत हो जाता है कि Einstein equation है यह dimensionally क्या है correct है इस तरह से हमारा chapter end हो जाता है अब यहां मैंने एक exercise दी है इसको solid करते है हमने chapter end कर लिया है तो इन questions के answer देखते है क्या होंगे पढ़े अब्जेक्ट के बारे में बताती देन complex matter यान मिडल साइज के अब्जेक्ट के बारे में बताती जिसकस टू फ्रेंट इर साइंस लार्ज अब्जेक्ट के अंदर बात करेंगे तो यूनिवर्स इट कराम और देन हमारे पास क्या था टाइम के लिए सेगे टेम के लिए के लिए और इलेक्टिक के लिए एंपेर देन जी हमारे पास intensity of light के लिए कंडेला amount of substance के लिए amount of substance intensity of light luminous intensity एक ही बात है तो यह बता दिया पुरा क्वेस्टिन हमने define meter and Kelvin meter को आपने define करना है यह आप नंच करें छोड़ते इसको what is radian radian क्या होता जी एक आपने circle बना लिया discuss किया आप अब अबना लिया travel किया इसे हम कहते है arc length और इसे represent करते है s के साथ internal side बे एक angular angle theta बन जाएगा यह भी radius है circle के center से लेकर circumference distance radius किलाता है यह भी same radius होगा the angle subtended at the center of circle due to arc length ठीक है तो इसको हम लोग कह रहे होते है radian s is equal to theta is equal to s over r तो s is equal to r theta बन जाता है basically तो इसका plane angle भी कहते है इसको radian को two dimensional होता है यह सारी बाते आपको याद है देला जी what is meant by scientific notation देखें हमारा science के अंदर बहुत बड़ी values के साथ वास्ता बढ़ रहा होता है या बहुत छोटे numbers के साथ वास्ता बढ़ रहा होता है हम उनको 10 की power में जब express करते हैं 10 की power में लिखते हैं तो इस process को हम लोग करते हैं scientific notation कहा रहे होते हैं या राइट एनी टू पॉइंट वी शुट बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग दे यूनिट्स यूनिट्स लिखते हुए दो तीन बाते हैं आपने बतानी है तो यह आपने लिखा हुआ है कि जब दो यूनिट्स को कठे लिखना है जैसे न्यूटन और मिटर तो इनके दरम्हान थोड़ी सी स्पेस रखेंग एक बात अगर कम्प्लीट यूनिट लिखते हैं तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल नहीं होना चाहिए अगर जस्ट सिंबल की मदद से लिखते हैं तो उसका लैटर कैपिटल होना चाहिए यह सारी बाते थी उसके बाद यह वाला छोड़ दें वाट इस डिफरेंस बिट्वीन अबसल्यूट अंसर्टेंटी और परसंटेज अंसर्टेंटी यानि प्रिसीयन और एकुरेसी हैं यह आपनों को ने किया हुआ और यह भी मैंने आपको करके दिखाया हुआ है एफ मल्टिव लेवर एल ओवर एम यह डिमेंशन के अकॉर्डिंग क्रेक्ट है यह साबद करके दिखाना था देने जी फाइंड देमेंशन कोफिशेंट आफ विसकोस्टी इसकी डिमेंशन बतानी है यह वैसे चैप्टर नो